اسلام علیکم کچن وید مہرو میں حاضر ہوں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں گجویلا کی ریسپی بتاؤں گی جسے ہم گاجر کی کھیر بھی بولتے ہیں بہت ہی یمی تیار ہوتی ہے آسان سی ریسپی ہے آئیے اسے بنانے کیلئے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ریڈ بٹن کو دبا کر آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں اسے میری ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا گاجر کی کھیر تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہ میں نے فل فیٹ ملک لیا ہے ون پلس ہاف لیٹر اور ہاف کےجی سے تھوڑی سی زیادہ میں نے لی ہے گاجر اور اسے اچھی طرح سے میں نے کرش کر لیا ہے باری کرش کیا ہے چاول فور ٹیبل سپون یا ون فور کپ لے لیں اچھی طرح سے یہ بھیگے ہوئے ہونے چاہیے اور اتنی دیر بھگونا ہے کہ اسے آپ ہاتھ کی مدد سے توڑیں تو ٹوٹ جائیں چینی میں نے لی ہے ہاف کپ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں الائچی پاوڈر ہاف ٹی سپون اب کھیر بنانا شروع کروں گی دودھ کو میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور ایک اوبال دلا دوں گی اب چاولوں کو ہاتھ کی مدد سے میں اس طرح سے توڑ لوں گی یہ بہت اچھی طرح سے بھیگے ہوئے ہیں اب اسے میں دودھ میں ڈال دوں گی اور چمت سے اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی میڈیم فلیم پہ میں اسے مکس کر رہی ہوں اب اس میں میں کرش کی ہوئی گاجر ڈال دوں گی اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں میں الائچی پاوڈر ڈال دوں گی اسے کھیر کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوگا اسے بھی میں مکس کر لوں گی اب اسے میں کور کر کے لو فلیم پہ 20 منٹ کے لئے پکنے رکھ دوں گی بیچ میں تھوڑی تھوڑے دے بعد چمت چلاتی رہوں گی 20 منٹ کے بعد اب میں چیک کروں گی کھیر تھوڑی سی تھک ہو گئی ہے دودھ خوش ہو چکا ہے اب اس ٹائم پہ میں چینی ایٹ کروں گی اور اسے بھی میڈیوم فلیم پہ مکس کر لوں گی چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اتنا پکانا ہے جتنا آپ کھیر کو تھک رکھنا چاہتے ہیں اس کی کنسسٹنسی اس ٹائم پہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اب اس میں میں یہ ون فور کپ ادام اور پستہ باریک کٹا ہوا ہے وہ ڈال دوں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لوں گی کھیر بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی اب اسے میں صرف اتنا ہی پکا رہی ہوں کہ تھوڑا سا یہ تھک ہو جائے دودھ اس کا تھوڑا سا خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں کھیر بہت اچھے سے تھک ہو چکی ہے اسے میں مزید نہیں پکاؤں گی کیونکہ یہ تھنڈے ہونے کے بعد مزید تھک ہو جائے گی اب اسے میں ڈیش آؤٹ کروں گی مزے دار گاجر کی کھیر بلکل تیار ہے جسے ہم گجریلا بھی بولتے ہیں بہت ہی یمی بنی ہے اور جھٹ پٹ کے کھیر تیار ہو جاتی ہے بہت کم وقت میں یمی کھیر آپ آرام سے تیار کر سکتے ہیں آخر میں اس کے اوپر میں باری کٹا ہوا بادام اور پستہ ڈال دوں گے اور تھوڑے سے چاندی کے وقت لگا دوں گی تاکہ کھیر مزید دکھنے میں خوبصورت لگے بہت ہی زبردست یہ کھیر بنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو میں نے کھیر کی بہت ہی آسان سی ریسی بھی بتائی ہے یہ کھیر جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے ضرور اسے گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو سبسکرائب آپ کو ملیں اللہ حافظ